موسیقی ہیلو اسلام علیکم گائز کیا حال چلے آپ سب کے میں عبید کرتی ہوں کہ آپ سب لو خیر خیریہ سے ہو کے سو ویلکم بیک ٹو میر چینل آج کا جو ولوگ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے صبح سہی آج کافی اچھی دھوپنی کر رہی تھی تو میں نے اور میری حسبر نے سوچا کہ آج جو ہے ہم دسلیر کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں پارک میں اس کا بھوٹ بھی اچھا ہو جائے گا سو میں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے دیکھ رہی تھی کہ میری حسبر دسلیر کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں سو گائز میں آپ لوگ کو بتاتی شروع کیونکہ اید ولوگ کے بعد جو ہے میں کافی دن جو ہے وہ صحیح رہی تھی بہت تبیر ٹھیک نہیں تھی ہونا ہی نسرین کی تو جو ہے اسی وجہ سے میں ملان سے بھی واپس آگئی ہوں نسرین کو بھی جو ہے وہ کافی دن فیور ہوتا رہا ہے اب نسرین اگر ٹھیک ہوئی ہے تو مجھے بھی جو ہے فلو ہو گیا ہے سو گائز جو میرے چینل پر نیو ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل نے سبسکرائب ریک کیا ہے پلیز گو واش لائک ایڈ کومیٹ ایڈ شیئر ایڈ سپورٹ سو اس کے بعد جی ہم آگئے گھر گھر آنے کے بعد جو ہے میرے نوٹل سیان کیا ہے نسرین کے لیے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ریسائٹ کیا تھا کہ ہم آج پیزا بنائیں گے سو پیزا بنانے کے لیے جو ہے پریپریشن سٹارٹ کرتی ہے یہاں پہ پیزا جو ہے اس کے لیے مسالہ بنا لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا پیزا گائز میں نے جو ہے وہ پیزے کی جو ریسپی ہے وہ میں نے اپنے چینل پر کافی دفعہ بنائی ہوئی ہے کونٹنٹ جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتا سویس ہو جاتا میں نے جو ہے وہ پورا شوٹ نہیں کیا اور طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں تھی سو آہ جی آہ پیزا کٹنگ ہو رہی ہے اس پار جو ہے میرے ہزمن نے ہی پیزا بنایا ہے بلکل آہ جس جیسا آہ مارکٹ پر ملتا ہے ویسے ہی بنایا تھا وہ بہت مزے کا بنا تھا سو آہ پیٹ پوجا کے بعد جی آپ آہ کچھیں کلیننگ کر لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے میں ڈسپیڈ کو ارکنائز کر کے رکھ رہی ہوں آہ اور اس کے بعد جی آہ میں نے کی ہے جی ڈیش واشنگ سوری گائز آہ 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 آج میری جو والیوم ہے وہ آہ کافی خراب آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو آہ تبیت جو ہے وہ میری آہ آہ اچھی رہی ہے کافی دیت سے میں نے کوئی ولوگ نہیں بنایا تو اس وجہ سے جو ہے آج مجھے ولوگ آہ بنانا تھا آپ لوگوں کے لیے کوئی کونٹنٹ دینا تھا سو آہ جو بھی میرے سبسکرائبرز ہیں آہ کافی دیت سے ویٹ کر رہے ہیں کہ میرا کوئی کونٹنٹ کیوں نہیں آرہا سو آج جو ہے وہ میرے آپ لوگ کے لیے تھوڑا پوچھ ہے کونٹنٹ جو ہے وہ بنایا ہے آئی ہوپ سو گائیز کہ آپ لوگ کو میرا جو کونٹنٹ ہے وہ پسند آئے آہ میری افرٹس آپ لوگ کو پسند آئے سو آہ جو آہ جو آہ بیکنگ ٹری ہے اس کو جو ہے وہ میرے سنگرہ ساتھ ہو رہے یہاں پر ایک لیکوٹ ملتا ہے جس سے جو آہ اس سے سٹو وغیرہ یا ور وغیرہ جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ کلین ہوتے ہیں سو اس کو مرے پردہ بیٹ کے لیے لگا کے رکھاتا تو اس کو جو ہے وہ اپ میں واش کر رہی ہوں بہت اچھے سے کلین ہوتا ہے اس سے گائیز آہ میرے جو آپ کا پک لاؤگ ہونے والے ہیں وہ آہ کچن ارگنائزیشن کے بارے میں ہونے والے ہیں ایکچری مجھے آہ میری سٹڈی کی وجہ سے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا اور وہ ربزار کی وجہ سے بھی سو جو ہے مجھے پورا گھری جو ہے وہ ٹیپ ٹینک کرتا ہے سو ٹیپ واشنگ میں چینل آگے جو ولاغز ہونے والے ہیں وہ کافی انٹرسنگ ہونے والے ہیں سو ڈیش واشنگ جو ہے وہ کپیٹ ہو چکی ہے اور اب جو ہے جی سٹو بھی جو ہے وہ اچھے سے کلین ہو چکا ہے اور آج جو ہے وہ مجھے ارگنائز کرنی ہے تھی نسرین کی وارٹروپ جس دن سے میں ملان سے آئی ہوں جس دن سے نہ ہی نسرین کی تبیہ سٹ ہو رہی تھی اور اب میری خراب ہو گئی ہے دو تین دن سے سو جو ہے وہ موڈ ہی نہیں ہو رہا تھا وارٹروپ سیٹ کر دے گا سو آج میں نے دیسائیڈ کیا کہ آج میں وارٹروپ سیٹ کروں گی کیچہ جو ہے جی ہمارا اچھے سے کلین ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جی میری سب سے چھوٹی ہیلپر یہاں پہ جو ہے جی نسرین آہ میرا ساتھ وارٹروپ جو ہے وہ سیٹ کرواری ہے سو اس کے پاس جی دیکھیں جی نسرین کا جو وارٹروپ ہے وہ میں نے کلین کر لیا ہے اور اچھے سے کپڑے سیٹ کر کے رکھ لئے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی میرا عید کا ڈریس جو میں نے اس عید پہ پہنا تھا اس کو جو ہے وہ میں نے ہینگر کرنا ہے تو اس کو جو ہے وہ میں ہینگر کرنے کے رکھوں گی یہ میرا بڑا پیارا سا چھوڑا ہے یہ میری بھاپی نے مجھے دیا ہے گفٹ پروس سٹیچ کا اور کلر بہت ہی پیارا ہے کومنیشن بہت پیارا ہے اور ڈور کے اوپر جو ہے وہ میں نے ویڈ شیٹ کی جو چاتر ہے وہ ڈرائی ہونے کے لیے لٹکائی بھی تھی اس کو جو ہے وہ بھی میں نے سیٹ کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر جی کام کرتے کرتے میں تھکتی تھی تو میں نے کپوچھی نے بنائی اپنے لیے اور اس کے بعد نیکس نے سٹارٹ ہو گیا ہے جو ہے فرائیڈے کا آج میں اپنے بیگ کے اندر آئی ہوں جویے کچھ کاب تھا میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اندر سے کتا ضبردست بنہ ہوا ہے اور جی میں گھر آ چکی ہوں گھر آ کر جو ہے میرے دال جو ہے وہ کھکر کے انتر چڑھائی ہے آج جو ہے آپ لوگ کو پتا ہے فرائیڈے کا دیتے ہیں اور پیرے ہزپر جو ہے مجھے آپ پر چلتی جاتے ہیں سو میرے جلدی جلدی جو ہے کھکر کے انتر چڑھائی ہے وہ بالکل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے بس تڑکہ لگانا تھا جنجر گھرنگ کا تڑکہ لگا دیا ہے ساتھی جو ہے وائٹ رائز جو ہے وہ تیار کر لینے ہیں آج جلدی جلدی میں سارے کام ہونے ہیں اور یہ جی تیار ہو چکیا ہے ہمارا کھانا آج جو ہے سیلڈ بھی کھایا جائے گا میرے ہزپر نے سیلڈ بھی تیار کر لیا تھا اکڑیٹ کے انتر سو یہاں پر جی کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کچھن جو ہے وہ میں نے کلین کر لیا ہے ابھی جو لیفٹ آور تھا اس کو جو ہے وہ میں برتن کے اندر شفٹ کر رہی ہوں اس کو جو ہے وہ فریچ کے اندر رکھنا ہے دال جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی شفٹ کر لی تھی برتن کے اندر سو بس ہمارا جو کچھن ہے وہ کلین ہو چکا ہے گائز پلیز فلسطین کے لیے جو ہے وہ بہت ساری دعائیں کریں وہ بہت زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ہم لوگ تو جو ہے بھی اپنے فیسٹیول جو ہے منا لیتے ہیں عید ہو گئی جتنے بھی فیسٹیول ہم مناتے ہیں ان بیچاروں کا جو ہے بھی سوچنا چاہئے میں جب بھی جو ہے وہ کوئی ڈیل دیکھتی ہوں فلسطین کی بچوں کی زیادہ تر جو ہے وہ سامنے آتی ہے تو میرا بڑا دل خراب ہوتا ہے بڑا رونا بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس مشکل گھڑی سے جو ہے وہ نکالے پلیز ان کے لیے جو ہے وہ دعا کر دیا کریں سو کھچن جو ہے وہ میرا کلین ہو گیا ہے سیٹ ہو گیا ہے سب اور اس کے بعد جی مجھے نہلانا تھا مسین کو اس کو بھی جو ہے وہ میں نے کافی دن سے نہیں نہلائی تھا کیونکہ موسم جو ہے وہ کافی تھنڈا تھا سو اس کو نہلائی ہے اس کے کپڑے چینج کیے ہیں سو گائز آج کا جو ولوگ ہے وہ میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں آئی ہوب کہ آپ لوگ کو میرا آج کا جو ولوگ ہے میری ایفرٹس پسند آئے اگر آپ لوگ کو میرا بلوگ پسند ہے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ اور ہیٹ تا بیل آئیکن تل ایکس ٹائم اللہ حافظ سپنی دعوی میں یاد رکھے گا اور تینکیو فور ووچنگ